اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ویو فور آلویس و میرہ میں میں حاضر ہوں سی ایس وانو وان کی سلائٹ نمبر ون ٹویلڈ کے ساتھ اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے پروگرامنگ لائنگویج ڈیکلیر ایٹیو پیراڈائیمز لاسٹ مڈیول میں ہم لوگوں نے ایمپری ایٹیو پیراڈائیمز پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ ہمارا جو چارٹ ہے تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ایمپری ایٹیو کو اور آج ہم لوگوں پڑھیں گے ڈیکلیر ایٹیو میں اور ڈیکلیر ایٹیو میں ہمارے پاس کون کون سی لینگویجز ہے جی پی ایس ایس ہے ہمارے پاس پرو لاغ ہے اینڈ ایسکیو ایل ہے یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز بنتے ہیں کائنڈی آپ ان کو دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے پاس ڈیکلیر ایٹیو کے اندر کون کون سی لینگویجز آتی ہے ایمپری ایٹیو اوبجیکٹ اوریانٹیڈ اینڈ فنکشنل تو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ڈیکلیر ایٹیو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہمارے پاس لاسٹ مڈیول تھا لاسٹ مڈیول کے اندر ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ایمپری ایٹیو لینگویجز کو پڑھا تھا اور ہمارے پاس ایمپری ایٹیو کیا تھی ایک پروسیجر لینگویجز تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک جو ہے ایلگوڈیتم ایک پروسیجر کو فولو کرنا ہوتا تھا اور ہمارے پاس ایلگوڈیتم کے اندر کیا تھا ایک نمبر اوفر سٹیپس تھی جن کو فولو کرنا ہوتا تھا تو ڈیکلیر ایٹیو کہتی ہے جو ڈیکلیر ایٹیو ہمارے پاس پیراڈائم ہے تو ڈیکلیر ایٹیو کے اندر ہے کہ پرگرامر کو پرابلم کو سولف کرے سولف دہ پرابلم اور کچھ سٹیپس کو پرفرم کرتے ہوئے اپنی پرابلم کو سولف کرے بجائے اس کے پہلے ایک پورے ایلگوریثم کو ڈیویل کرے اور پھر ایلگوریثم کو فولو کرے تو کیا ہے کہ ویمدام گفرم متوسط کے سلمات میں کئے سیمپل جو ہے ایک سٹیپس کو دیکھنا ہے اور ان کو پرفرم کرنا ہے اور جو بھی result ہوگا required result ہوگا اس کو دیکھنا ہے تو ہمارے پاس declarative paradigm میں ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کہ یہ use کیا جاتا ہے journal purpose problem کے لیے اور جو ہے ان کو solving اپنے جو ہے problems ہے ان کو solve کرنے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ precise statements کو لینا ہوتا ہے جو ہماری problems کو solve کرتی ہیں بجائے اس کے کہ ایک پورے algorithm کو لکھیں algorithm کے اندر ہم لوگوں نے start سے ہر ایک step کو perform کرنا ہوتا ہے ہر ایک step کو جو ہے لکھنا ہوتا ہے start کیا then یہ step then یہ step then یہ then یہ اور last تک لے کے جانا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ پورا time اس پر waste کریں کیا ہے کہ آپ نے جو precise statement ہے ان کو لینا ہے اور اپنی problems کو solve کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کہ اس کے یہ ایک جاننک algorithm ہے اور اس کو جو ہے simple implement کیا جاتا ہے آپ نے ایک statements لی اور statements کو simple follow کرنا ہے کیا بھی useful for some special purpose اور یہ بہت جو ہے special purpose software کے لیے بہت زیادہ useful ہے جیسا کہ ہمارے پاس political economic and environmental جو ہے software ان کے لیے یہ بہت زیادہ useful ہے forecasting اس کی جو ہے اگر simple سی example دیں تو ہمارے پاس declarative software کی اگر simple example ہے تو ہمارے پاس forecasting ہے کہ let's suppose کہ جو ہے ہم لوگوں نے بتانا ہے current situations current weather current weather کی کیا current situations ہے تو اس کے لیے پورے algorithm کو follow نہیں کرنا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں نہیں بلکہ آپ نے اپنا جو software software کے اوپر آپ نے current situations کو ڈالا اور جو بھی آپ کے required result ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس boost to declarative paradigm ہے with the discovery that subject of formal logic within the mathematics provided simple problem solving algorithm suitable for use in general purpose declarative programming system ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایسا ہے ہے کہ جس میں ہمیں ہمارا result simple way میں اور کچھ precise statement کو دیتے ہوئے ہمیں ہمارا جو required result ہے یہ مل جاتا ہے جی یہ آپ کو آج جو ہے ختم ہوتا ہے یہاں پہ lecture اگر آپ لوگوں کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو comment session ہونے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے میں نے declarative paradigm کو پڑھا ہے task programmer ہے ٹھیک ہے obstacle کو ہم لوگوں نے پڑھا دیں ہمارے پاس logical programming کو ہم لوگوں نے پڑھا اپنا زیادہ سارا کیا رکھے گا اور دیکھتے ہیں یہ ویو فور اللہ اللہ ہم سب کا حافظ ہے